اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ جی کل کا بلوگ جہاں پہ میرا انڈ ہوا تھا وہاں سے میں نے اپنا نیکس بلوگ سٹارٹ کر لیا تھا دودھولا آیا تھا تو آیان دودھ لے کر آیا تھا تو وہ میں بوائل کرنے آگئی تھی کچن میں اور سب سے پہلے میں اپنا سٹوف نیٹ کر رہی تھی آپ کو بتا ہے جب تک سٹوف وہ ہماری کچن کی شلف جب نیٹ ہوتی ہے تو کام کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے نا ایک نیٹنیس ہوتی ہے کچن میں اور انسان کا دل کرتا ہے کہ یہ بھی بنا لیں یہ بنا لیں اگر نیٹ ہو کچن اور جیسے دودھ بوائل ہو گیا تھا تو پھر میں نے آج گوبی گوش بنانا تھا تو اس کے لیے آج تھوڑ سا میں لیٹ ہو گی تھی کھانے میں تو پھر میں نے جو مسائلے ہیں اس کو پھر میں نے فرائن نہیں کیا میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا پیاز اور ٹیماتر کو میں نے کچنیں جلی سے بن جائے گا جب تک پیاز اور ٹیماتر بوائل ہو گا تب تک میں سبزی کٹ کر لیتی ہوں میں نے گوبی لے لی تھی اور ایک پھول میرے فیملی کے لیے بہت ہوتا ہے اور گوبی کو میں نے نیٹ کیا نیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کے پھول جو ہوتے وہ الگ کر لیے اور میں ہمیشہ گوبی کو بلکل بھرگ بھرگ نہیں کارتی ہوں جو گوبی کا جو پھول ہوتا ہے اس کو میں اس کا بیک پار ہوتا ہے اس کو بھرگ بھرگ کار لیتی ہوں باقی جو پھول ہوتا ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہنے دیتی ہوں یا اگر کوئی بڑا پھول ہوتا ہے تو اس کو دو ہیسے کر لیتی ہوں بس زیادہ میں اس کو بلکل نہیں کر دی کیونکہ جب ہم اس کو چکن میں یا ویسے یالو کے ساتھ بھی بناتے ہیں تو یہ بنائی کے ٹائم ہی اتنی سوفٹ ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ نا جیسے ہی اچھے طریقے سے میش ہو جائے گی تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی لسندرے کی پیس جو میں نے بنا کے فریز کی ہوئی ہے فریز نہیں کی ہوئی بس میں نے فریج میں رکھی ہوئی ہے اور جیسے کہ مکس ہو جائے گا تو میں اس میں ڈال دوں گی سپائسیز سپائسیز کانلی آپ اپنے ایس ٹو ٹیسٹ ڈالا کریں جیتنا آپ کو پسند ہے سالٹ میرچ وغیرہ تو میں نے اس میں ڈال دی ہیں جی سارے سپائسیز ایڈ کر دی ہیں میں نے تھوڑا سا اس کو بھون لیا ہے تھوڑا سا بھنائی کے بعد میں اس میں آئل ایڈ کروں گی پھر میں اس کو اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کر لوں گی جیسے مسالہ ہمارا بھون جائے گا تو میں اس میں چکن ڈال کے ایڈ کر لوں گی وہ میرسے مس ہو گیا اور جیسے چکن بھون جائے گی اچھے طریقے سے تو پھر میں اس میں ڈال دوں گی گوبی اور گوبی ڈال کے میں اچھے سے مکس کروں گی اور میں اس کو دم پر رکھ دوں گی میں نے کہا جب تک گوبی ریڈی ہو رہی ہے تو میں روٹی بھی ساتھی بنا لیتی کیونکہ گوبی اور گوش تو میں نے دم پر رکھا ہوا تھا تو ساتھی میں روٹی بنانے لگ دی تھی بس میں آج تھوڑ سا جلدی زیرہ کام کری تھی کیونکہ میں نے جانا تھا تھوڑ سا باہر اور بس اس لئے میں جلدی سے کام کری تھی میں کہ جلدی سے کام کمپلیٹ ہو کیونکہ آج ہمیں تھوڑ سا گھر تھے تو جیسے میری روٹی میں نے بڑھا لیے تو میں نے جیسے دوے پر ڈال لی ہے ایک ٹرپ اور اس میں ٹرکس ہے کہ بھی جیسے آپ دوے پر روٹی ڈالتے ہیں ایک سے دو سیکنڈ کے بعد آپ نے اس کے سائیڈ چینج کر دینی ہے اور جب سائیڈ چینج کرنی ہے اس نے آپ نے دوبارہ اس کو اٹھا کے ایک بار پھر دوے پر ڈال دینا ہے تو اس سے روٹی بہت زیادہ سوفٹ بنتی ہے جب تک میں نے روٹی پیار کر لیتی ہے الحمدلہ میری گوبی گوش بھی ریڈی ہو گیا تھا یہ جی آج میں آئی ہوں ایک نرسری میں اور مجھے کچھ لینے دے پلانٹس کیونکہ میں نے اپنے گھر میں کوئی بھی پلانٹس نہیں رکھے ہوئے کیونکہ میرا یہاں پہ میں نے ابھی نیو شیفٹنگ کی ہے نیو شیفٹنگ دی نہیں مگر کچھ عرصہ ہوا ہے تو میں نے کبھی پلانٹس اپنے گھر میں نہیں رکھے مجھے بہت زیادہ شوک ہو رہا ہے کہ میرے گھر میں بھی پلانٹس ہو گرینری ہو تو میں یہاں پہ لینے ہی تھی پلانٹ تو پھر میں ان سے بار بار یہ پوچھ رہی تھی کہ سردیاں آنے والی ہیں تو سردیوں میں یہ پلانٹس کی کیسے کیر کرتے ہیں تو وہ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر رہے تھے تو مجھے لگ تو بہت زیادہ تھا کہ ابھی میں کافی زیادہ میں اسے لینے گئی تھی کافی زیادہ پلانٹس مگر جب وہاں پہ میں نے دیکھا نا کہ ان کی کیر کرتے ہوئے کہ وہ کس طرح پانی دے رہے ہیں کس طرح وہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ کافی ان کے جو ورکرز لگے ہوئے تھے تو مجھے بڑا ہوا پھر میں نے ان سے تین پلانٹس چھوٹے پلانٹس لے لیے میں نے کہا پہلے میں اس کی ایک سے دو ہفتے کیر کرتی ہوں کہ ان کو کب پانی دینا کس طرح ان کو رکھنا ہے تو یہ خراب تو نہیں ہوتے کیونکہ میں نے کبھی رکھے نہیں ہے پلانٹ تو پھر میں نے ان سے دو سے تین پلانٹ لے لیے اور پھر میں نے کہا کہ ایک دیڑ ہفتے بار یا دو ہفتے بار پھر میں آپ کے پاس آؤں گی اور جب انشاءاللہ مجھے ان کی کیر کرنی آگے تو پھر میں آپ سے اور زیادہ پلانٹ لے جاؤں گی اور مجھے یہاں پہ جا کے اتنا اچھا لگا اتنے پلانٹس اتنی گرینری اور اتنا سکون تھا نا یہاں پہ بہت مزایا میں نے ایک سے دو میں نے نرسری کی ہیں وزیٹ دونوں مجھے بہت اچھی لگیں اور یہ میں نے تین پلانٹس لیے مجھے پلانٹس کا بہت زیادہ شوک ہو گیا انشاءاللہ اور بھی لوں گی یہ تھا جی میرا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پلیس مجھے لائک کریں لائک کومنٹ ضرور کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ میرا ویلوگ آپ کو کیسا لگتا ہے ملتے ہیں جی اب نیکسٹ ویلوگ میں اوکے جی اللہ حافظ اپنا کیا رکھے گا